ناظرین اس وقت ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر بہت تیزی سے وائرل ہے جس میں دیکھایا جا رہا ہے کہ ایک ہاتھی ہے جو مسجد کے سامنے سجدہ ریز ہوا اس کے اوپر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ایک شیئر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر بہت تیزی سے وائرل ہے جس میں دیکھایا جا رہا ہے کہ ایک ہاتھی ہے جو مسجد کے سامنے سجدہ ریز ہوا اس کے اوپر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ایک شیئر یاد آتا ہے وہ شیئر یہ ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش کر پتھر سے ہر چیز ٹوٹ جاتی ہے پتھر ہی ٹوٹ جائے جس سے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل جائے وہ سجدہ تلاش کر حضرت علیہ ملت صاف طور پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایک ہاتھی جو مسجد کے سامنے بل کوئی سجدہ کر کے امت مسلمہ کے ایک بڑے طبقے کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر جس مقصد کے لئے آئے ہیں وہ مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے لیکن مسلمانوں نے اپنی زندگی عیاشی میں گزاری اور دنیاوی مشغولیت کے اندر وہ مصروف رہے لیکن ایک جانور نے وہ کام کر دکھایا جو آج مسلمان کرنے سے پیچھے ہٹ رہا ہے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی ہے جس کے اندر یہ تذکرہ ملتا ہے نئی عبادت کے لئے بنایا ہے تو یہ ایک جانور ہمیں میسج دے رہا ہے کہ ہم کس غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں یہ ہماری لئے بہت بڑا سبق ہے